السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا یہ یوکے سے دو بڑی خبریں جو کہ انتہائی ضروری ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یوکے کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی اپ ڈیٹ ایسی آتی ہے کہ جس سے کافی پروبلمز جو ہے وہ آ جاتی ہیں اب جو دو نئی اپ ڈیٹ ہیں وہ بھی ایک قسم کی آپ دیکھ لیں تو بڑی عجیب سی خبریں ہیں وہ کہ اب سوائے مہنگائی کے یا سوائے اس چیز کے کہ ہر چیز کو مہنگائی انکریز ہو رہی ہے بجنیوں کے بل جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں اور اسی طرح اب جو نئی آئی ہے سٹڈی کے بارے میں سٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کی فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے کیا اضافہ ہوا ہے کیا مشکلات آئیں گی سٹوڈنٹس کو تو سب سے بڑی تو یہی بڑا عذاب ہے کہ پہلے کیا فیسیں کم تھی کہ جو اب دوبارہ سے ان کو انکریز کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہوں گے تو آپ ایڈمیشن آپ لے سکیں گے اتنی شو منی ہوگی اتنا شو کرائیں گے پیسہ تو آپ جناب سٹڈی کر سکیں گے جو کرنٹلی پوزیشن جو چل رہی ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں یوں کہ اندر لنڈن خاص طور پر ایک انسائیڈ لنڈن ہے اور ایک آؤٹسائیڈ لنڈن ہے ان دونوں کی فیسوں میں فرق ہے کتنا فرق ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انسائیڈ لنڈن ہے اور کرنٹ جو اس کا چل رہا سٹڈی گا تو یہ اس ٹائم پہ جو ہے آپ کو آپ دے رہے ہیں ون تھاؤسنٹ تقریبا ٹو ہنڈڈ سکس پاؤنٹ جو کہ سالانہ ہے یا جو بھی ہے جو فیس آپ دیتے ہیں جس کو بڑھا کے اچھا یہ فیس اب بڑھے گی کب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ خبر کو اچھے طریقے سے سنتے نہیں ہیں اور عجیب و غریب قسم کے کومنٹ جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ پرائیم میریسٹر ہے وہاں یوکے کے ان کو زیادہ پتا ہے حالانکہ پتا ان کو کاکھ نہیں ہوتا تو برحال جی یہ جو اس فقط کرنٹ جو دے رہے ہیں ون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ سکس پاؤنڈ ہے جس کو بڑھا کر ون تھاؤزن ٹری ہنڈڈ اور فورٹی سیون پاؤنڈ جو ہیں یہ کر دی جائے گی یہ جو ہے نیکسٹ یئر جنوری سے یہ فیصے جو ہیں یہ سٹارٹ ہوں گی یہ ہے ان سائٹ لنڈن اب چلتے ہیں آؤٹ سائٹ لنڈن ان کی کیا کرنٹ پوڈیشن ہے اور آنے والے نئے سال میں جنوری کو فس جنوری کو یا جو بھی سٹارٹ ہوگا اس میں کونسی کتنی فیص ہوگی جو کہ آؤٹ سائٹ لنڈن ہے وہاں پہ اس وقت جو دے رہے ہیں آپ نائن تھاؤزن ٹو ہنڈڈ سیون پاؤنڈ دے رہے ہیں سٹیڈی والے بچے جو ہیں اتنی فیص دے رہے ہیں جبکہ نئے سال میں ٹونٹی فائف میں ٹونٹی ٹونٹی فائف میں جو آپ فیص دیں گے ٹین تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ٹونٹی فار پاؤنڈ جو ہے وہ آپ پے کریں گے تو تب آپ آگے چل سکیں گے ایک تو یہ خبر ہے جی یوکے کے بارے میں سٹیڈی کے حوالے سے کہ جو بچے پہلے آ جاتے تھے سٹیڈی کرنے کے لیے ساتھ میں کام بھی کرتے تھے جو بھی ہے وہ ایک علیدہ میٹر ہے لیکن میں فیصوں کی صرف بات کر رہا ہوں کہ فیصیں بھی اب بڑا دی گئی ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ فنڈ جو ہے وہ شو کرنے پڑیں گے اچھا جی اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف دوسری خبر کیا ہے دوسری خبر یہ ہے جی ڈے بائی ڈے جو ہے یوکے کے اندر مہنگائی جو ہے وڑتی جا رہی ہے ہاؤس رنٹ پڑھ رہے ہیں گروسری کی پرائزوں میں جو ہے وہ فرق پڑھ رہا ہے جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہوا ہے جو کہ کم سیلری والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر اور اس کے علاوہ جو پینشنر ہیں جو لوگ پینشن لیتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہو چکی ہے اور ان سب مشکلاتوں سے بڑھ کر ایک اور مشکلات آئی ہے جو کہ این ایچ ایس کی ہے این ایچ ایس کا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اب لوگ یوکے چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یوکے کو چھوڑ دیا جائے اور بہت سارے پینشنر خاص طور پر یوکے کو چھوڑ رہے ہیں جو کہ برٹش ہولڈر ہیں برٹش لوگ ہیں گورے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ انہوں نے بھی جو ہے موونگ کا وہاں سے کہ یوکے کو ہم چھوڑ دیا جائے کیونکہ ایک تو مہنگائی مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے لیکن یوکے کے اندر کوئی ایکسٹرا ہی مہنگائی ہو گئی ہے اور سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے بیمار لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو اپوائنٹمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ یوکے میں ہیں تو آپ کے اوپر گزر رہی ہے کہ اگر آپ ایک اپوائنٹمنٹ لینی چاہتے ہیں تو آپ کو تین چار منت جو ہے اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر کسی کا سرجری ہے کسی کی سرجری ہے تو اس کی سرجری نہیں ہو پا رہی اور سرجری بھی بہت ضروری ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں اب آپ نے اس چیز کو سوچنا ہے ایچ این ایس کی فیس جو ہے آپ یوکے کے اندر پے کر رہے ہیں اپنی میڈیکل جو ہے وہ آپ یوکے کے اندر پے کر رہے ہیں اور آپ اپنا علاج یا اپنی سرجری جو ہے کسی دوسری کنٹری سے جا کے کرا رہے ہیں اور وہ بھی اپنی جیب سے تو بھائی یوکے میں رہنے کا فائدہ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ یوکے کے اندر اچھا علاج نہیں ہے اچھا علاج ہے یوکے کے اندر لیکن اگر علاج ہو تو وہ جتنا بھی اچھا علاج تھا وہ ختم ہو چکا ہے جب آپ کو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملنی تو علاج کیسے آپ ہے جس کی وجہ سے پینشنر بھی بہت زیادہ تنگ آگئے ایک تو مہگائی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہاؤس رنٹ بڑھ چکے ہیں اس کی پرائزیں جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں گاڑیوں کی انشورٹ سے بڑھ چکی ہیں ہر چیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے انگریز سیلری ہو رہی ہے آہستہ آہستہ لیکن جتنی انگریز ہوتی ہے اتنی مہگائی اس سے ڈبل جو ہے انگریز ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں کافی تنگ آ چکے ہیں اوپر سے کیا کہتے ہیں بلتی کے اوپر تیل چھڑکا ہے رشیہ نے بھی کہ انہوں نے انٹرڈکشن کرائے ایک ویزا جو کہ خاص طور پہ جو رشیہ کے دشمن کنٹریز ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتی اور اس نے بھی آگے بیچ میں ٹانگڑا دی ہے کہ جی آجائے میرے پاس میں آپ کو آرچیز فری دوں گا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے وہ خاص طور پہ ان کنٹریوں کے لیے کہا گیا ہے رشیہ نے جو کہا ہے ان کنٹریوں کے لیے کہا ہے کینیڈا امریکہ یوکے یہ جو کنٹری ہیں ان کنٹریوں کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے تو اب لوگ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ رشیہ جائے جائے وہاں پہ سہولتنز زیادہ کم سے کم اور کچھ نہیں علاج تو ہوگا خیر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان کو جب سہولت کہیں سے ملتی ہے تو اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور اچھا این ایچ کی وجہ سے میڈیکل ہیلتھ کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری کنٹریوں کے اوپر بھی اثر پڑ رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یوکے کو چھوڑ رہے ہیں اور جا کے وہ دوسری کنٹریوں کے اندر آباد ہو رہے ہیں اور اسی طرح دوسری کنٹریوں کے اندر جب سے یہ دیواریں ختم ہوئی ہیں یورپ کی خاص طور پر تو بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی کنٹریوں میں آگئے ہیں اور یہاں پر جرمنی کے اندر بھی اس وقت کافی پروپلمز چل رہی ہے اپوائنٹمنٹ کی میڈیکل اپوائنٹمنٹ کی اگر آپ کو پہلے اسی دن اپوائنٹمنٹ مل جاتی تھی چلے اگر اسی دن نہیں ملی تو ایک دن بعد یہ دو دن بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی تھی لیکن اب جرمنی کے اندر بھی یہ سسٹم نہیں رہا کیوں کہ دنیا بہت زیادہ ہو گئی ہے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی یہاں پر بھی نہیں مل رہی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہاں پہ آپ اگر کمپیوٹر دیکھتے رہتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ کو وہاں پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میس ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ جگہ مل جاتی ہے اپوائنٹمنٹ کے بہرحال جی امید ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیال رکھئے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ